دلی کے تمام سرکاری سکول اور ایم سیڈی سکول میں آج میگا پی ٹی ایم کا ویجن کیا گیا دلی کے سکشمنطری آتیشی خود میگا پی ٹی ایم میں شامل ہوئی دلی کے سکشمنطری آتیشی کالکا جیس شنوی واسپور استت گورنمنٹ بوئیز سینئر سیکنڈری سکول پہنچی اور میگا پی ٹی ایم کا حصہ بنی آتیش نے بچے اور ان کے ابحاوکوں سے ملاقات کی ہے بچوں کے پرگتی کے بارے میں جانا آتیشن ابحاوکوں سے بچوں کو روز سکول بھیجنے کی اپیل کی ہے آتیشنکہ میگا پی ٹی ایم کے خاص بات یہ ہے کہ یہ دلی کے سبھی سرکاری سکول اور دلی نگم کی سکولوں میں ایک ساتھ کی جا رہی ہے آتیشنکہ میگا پی ٹی ایم ادھیاپک اور ابحاوک کو جوڑنے کا سیدھا مادھیم ہوگا آتیشنکہ دلی کے کہجریواز سرکار دلی کے امیر سے لے کر گری پریوار کے بچوں کو ایک سمان سکشہ دنے کے پرتبند ہے آتیشنکہ پہلے دلی میں پی ٹی ایم سری پرائیوٹ سکولوں میں ہوا کرتا تھا لیکن اب دلی کے سرکاری سکول اور ایم سی ڈی کے سکولوں میں بھی پی ٹی ایم ہو رہی ہے آتیشنکہ دلی کے سرکاری سکولوں کو نیا انفرسٹکچر دینے اور مورڈن بنانے کے سبھی کوشش کیجریواز سرکار کر رہی ہے آج دلی کے سبھی سرکاری سکولوں میں میگا پی ٹی ایم ہے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے دلی سرکار کے سکولوں میں بھی ایم سی ڈی کے سکولوں میں بھی آج کے دن سارے ماتا پتا کو ہم نے بلائیا ہے جیسا آپ کو پتا ہے کہ ارون کیجریواز جی کی سرکار آنے سے پہلے سرکاری سکولوں میں کبھی پی ٹی ایم نہیں ہو رہی تھی سرکاری سکولوں میں کبھی ماتا پتا کو نہیں بلائیا جاتا تھا لیکن پی ٹی ایم کی پرکریہ شروع ہوئی کیونکہ ارون کیجریواز جی کی سرکار پرتبند ہے ڈلی کے ہر بچے کو چاہے وہ امیر پریوار سے آتا ہو چاہے وہ گریب پریوار سے آتا ہو ان کو اچھی سے اچھی شکشہ دینے کے لیے تو آج میگا پی ٹی ایم ہے اسی طرح سے ریگولر بیسز پہ ہم پیرنٹس کو بلاتے ہیں ناصر وطنہ آپ یہاں پہ دیکھ بھی رہے ہیں جس سکول میں ہم کھڑے ہیں اس کی بھی نئی بیلڈنگ بنی ہے اسی طرح سے ڈلی کے سب ہی سکولوں کو اچھا انفرسٹرکچر دینے کا پریاست چل رہا ہے کہ ڈلی کے سارے بچے چاہے وہ امیر پریوار سے ہوں گریب پریوار سے ہوں ان کو بیسٹ اور بیسٹ ایجوکیشن بلنی چاہیے ایک اس میں خاص بات ہے کہ اب ڈلی سرکار کے سکولوں میں اور ایم سی ڈی کے سکولوں میں ایک ساتھ پی ٹی ایم ہوتی ہے پہلے ایم سی ڈی کے سکولوں میں کم ہی ایجوکیشنل ایکٹیوٹیز ہوتی تھے کم ہی شکشہ پہ اتنا دھیان دیا جاتا تھا اب سب پیرنٹس کو پتہ ہے کہ ایک دن جس دن پی ٹی ایم ہوگی ہمیں اپنا سمیہ نکالنا ہے اور اپنے بچوں کے سکولوں میں جانا ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ماتا پتا کی بھاگیداری ہوگی اتنا بچوں کی پہائی لکھائی کرستہ پہتا رہا